سیارے گول کیوں ہیں ہمیں پندرہ سو انیس سے معلوم ہوا کہ زمین گول ہے اسی لیے پورچو گال کے ایک صفیر فرینندن میگلین نے بحری سفر سے زمین کے گرد چکر لگایا اور گرا بھی نہیں اس کے بعد ہم نے زمین کو کھلا سے دیکھا کہ زمین واقعی گول ہے انیس سو ایک سک میں یوری گیگرین پہلا انسان تھا جس نے اڑھان سے زمین کے گرد چکر لگایا صرف ایک سو آٹھ منٹ میں اگلی دہائی میں چوبیس کھلا باز چاند پر گئے اور تین لاکھ میلز سے اپنی زمین کو دیکھا تو وہ واقعی گول تھی ہم نے بھی سائنس دانوں کے مدد سے یہ جانا ہے کہ سارے سیارے گول ہیں سارے سیارے اور ستارے گول کیوں ہیں یہ جاننے کے لیے ہمیں واپلز ٹائم میں جانا پڑے گا زمین یا سورج بننے سے پہلے والے ٹائم میں ہم اپنے آپ کو کھلا میں بڑکتے دیکھ رہے ہیں گیس اور ڈھول کے ایک بڑے سے بادل پر بادل بھی بہت بڑا اتنا بڑا کہ ہم اس کے کنارے بھی نہیں دیکھ سکتے وہ بادل ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں اور دوسرے انسروں کی کیمائی مراقب سے بنا ہوا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بادل سے ایک بڑے جھٹکے کی لہر نمودار ہوتی ہے یہ جھٹکا بھی قریبی تارے کے پھٹنے کی وجہ سے آیا ہے جیسے ہی وہ لہر ہمارے بادل پر پڑتی ہے تو وہ دھول اور گیسوں کو دبا دیتی ہے اور ان میں حرکت پیدا کر کے ان کو گول گھمانا شروع کرتی ہے وہ حرکت اس بادل کو تیز گھمانے سے اسے ٹکڑوں میں بار دیتی ہے اور وہ ٹکڑے ایک دوسرے کے بلکل قریب آ جاتے ہیں اور دوسرے ٹکڑوں کو بھی کھیچنا شروع کرتے ہیں جمع ہوتے ہوئے ٹکڑے ایسی قوت بنا لیتے ہیں جسے کشش سکل کہتے ہیں اس کشش کی وجہ سے ٹکڑے آپس میں ملنا شروع ہوئے اور ملتے ملتے جتنے بڑے ہوتے گئے کشش بھی اتنی بڑھتی گئی کشش سکل کی بڑھتی ہوئی قوت ہر طرف کو اپنے مرکز کی طرف کھیچنے لگی جس سے وہ بڑے بڑے سیارے گول دائرے کی شکل میں ہو گئے